انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے اُلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ اِنْهُمْ اِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ عَضَلُّ سَبِيلَ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے جو اللہ کو نہیں جانتا جو اللہ کو نہیں پہچانتا جو رسالتِ مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا جسے جنت جہنم کا علم نہیں جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں وہ جانور ہے بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بتر ہے کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں تیری تسبیح پڑھتے ہیں ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں تو پھر اللہ نے کہہ دیا بَلْ عَضَلُّ سَبِيلَ نہیں توڑا تو بھی ڈیر رکھنا ہے چونکہ خود اللہ کہتا ہے سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی خود فرماتا ہے اِمِّن شَئِئٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کُلُن قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةَهُ وَتَسْبِحَهُ اللہ تعالی خود فرماتا ہے يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے پہچانتی ہے سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ایک بات یاد آگی پھر بولے قرآن کا حسن سبحان مسدر سے فیل بنتے ہیں سارے اور آگے سارے مشتق قادمات تو اللہ نے پندرمیں پارے میں سبحان کو لائے مسدر سبحان اللَّذِ اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَ مسدر کے بعد فیلِ مازی ہوتا ہے تھوڑے تھوڑی صرف موجہ بھی تک یاد ہے ویسے میں نے اپنا نساب حفظ کیا ہوا تھا میں نساب کا حافظ تھا جب تک بیمار نے بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تقرار کر دیو نہ مطالعہ کر دیو موجہ نال پڑ دیو تو میں تو حفظ کرتا تھا منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا تو مسدر کے بعد فیلِ مازی ہے تو اس کے بعد اللہ لائے سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِمِ مازی کے بعد موزارے ہے تو اس کے بعد سورت آئی يُسبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَالْمَلِقِ القدوس العزیز الحکیم مزارے کے بعد امر ہے تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلا اللذی خلق فصو سبحان سبح اسم ربک الاعلا اللذی خلق فصو والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعہ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم کیسا ہے وہ لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا بادشاہ ہے سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے سب سے پہلا علم انہو لا الہ الا اللہ سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کو جاننا ہے سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں وہی سارے علوم کا منبع ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے جو اہل اللہ جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری تقریریں مند کروا دیں تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جوڑے گا تو پھر میرے جیسا قیل کال والا ہوگا وہ کہرائی کہاں سے آئے گی وہ اپنی انگیٹھییں سردوں ہوں تو اوروں کی کہاں وہ کرمائے گا خود ہی وہ تھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا کرمائے گا تو پہلا علم ہے صرف سے پہلے نحف سے پہلے منطق سے پہلے فخہ سے پہلے ہمارا تو علمی شروع ہوتا ہے زربا زربا ماری جاؤ تکٹی جاؤ زربا زربا زربو زربتا زربنا مجھے چودہ دفعہ کہے گا زربا زربا تم مارے گا نہیں تکٹی کرے گا ابھی حضرت فرما رہے تھے شکرہ فرمایا کہ میں پہلی حدیث تمہیں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سو رہا دماغ تک لگ گیرہو لگ گیرہو لگ گیرہو گردان اور گردان بھی یا زربا 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 زربو یا زربا زربا زربو یا ما زربا لم یا زرب لا یا زرب لا یا زرب وہ کھار طرف سے کوئی اور لفظی نہیں ملا وہ کوئی اچھا خوبصورت سیغہ ہوتا کہ ابھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالیج کے لڑکوں سے منہ ان کا پہلا سبق ہی ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ زربا زربا زربو زربت زربنا زربت 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 زربنا تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے ان کو سمہا 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 معاف کرنا درگزر کرنا یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ زرب لگاتا ہے الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے کوئی تیر ہوتا ہے کوئی توپ ہوتی الفاظ ہوتے ہیں کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے الفاظ میں تاثیر ہے الفاظ میں طاقت ہے اور جو نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے جو بغیر نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے جو محملہ ہیں وہ قوی ہیں جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت ویسے تو اللہ اس میں طاقت ہے حرف میں طاقت ہے تو اس کی ایک وجہ بہت سے وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ نکتے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لئے نکتے کے محتاج ہوتے ہیں یہ ایک آپ کو وجہ بتا رو بہت سے وجوات اور جو بغیر نکتے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لئے کسی شئر کے محتاج نہیں ہوتے جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نکتہ ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام چنا تو احمد کوئی نکتہ ہے کوئی لفظ اللہ کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد کوئی نکتہ نہیں لفظ آحمد کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ آحمد چار حرف ہیں چار جمع چار جمع چار کتنے ہو گئے بارہ جب اللہ نے تحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا ilah اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کہ آپ کو بتا رہا ہوں لہذا امید ہے آپ پہ حساب لگا لیں ویسے میری ریاضی کمزور ہے اور اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے ہم خدا بولتے ہیں اللہ بولتے ہیں میری زبانوں پہ خدا چڑھ گئے اللہ کی ایک صفت کا نام ہے اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا اسی خدا کا خا نکال دو پیشے خا رہ جائے گا خا تو پٹھانو میں خا 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 ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے اور دال نکال دو اس کا دال نکال دو تو خا 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 اور اگر خا ہٹا دو تو دا 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 وہ بھی پٹھانو والی دا دے دا دے دا دے وہ جب میں رحمز جاتا ہوں نا تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نہ رہے دا دے دا دے دا دے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اب خدا کی خواہ ہٹاؤ تو دا 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 یہ کیا چیز ہے اور دال ہٹاؤ تو خا 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 یہ کیا چیز ہے ٹھیک تارک جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار تارک موجود رہے تو رات کو آنے والا میں آیا بھی رات میں ہوں ٹھیک اس کا علف ہٹا دو تو تارک زمین پہ پاؤں آرنا یا دروازہ کھٹ کھٹانا جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو محل بنا دو میل بنا دو یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا اللہ 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 نور السماوات والأرض مثل نور ہی کمشکال فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوکب تر يوقض من شجرة مبارکة زیتون لا شرقية ولا غربية یقاد زیتها یضیل ولو لم تمسسه النار نور على نور یهد الله لنوره من يشاء اللہ 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 سماوات بغیر عمد ترونها اللہ اللہ الَّذی يبدو الخلق ثم جعویده اللہ 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 کففاً احد هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسوذر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابد الباصد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلج الكبير الحسیب المقیب الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكیل القوی المتین الحمید المصی المبتی المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التظاب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک زل جلال ولكرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمانع الظار النافع النور الهید الباقی الباقی الوارث الرشید السبور جل جلاله ذا لكم الله ربكم الحق فما دا بعد الحق الا قلال یہ ہے میرا آپ کا اللہ اہل علم سے گلا ہے کہ یہ بھی خدا کہ میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھن فتوہ نا جائز ہے حضور جائز ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جائز مفتی عبدالقدوس کی در ہے چلے گئے چلو وہ مولانا ناور صاحب بیٹھو میں جائز ہے جائز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے بتا نہیں کس نے بنایا فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے لکھلا اللہ اننی اناللہ موسیٰ جانتے ہو کہا ہے ہوں یا موسیٰ انی انا ربک فخلعن علیک انک بالواد المقدس طواء وانا اخترتو فاستمع لما یوحا فاستمع جان سے سننا کیا اننی اناللہ کیا خوبصورت ہم جو یعنی برے صغیر کے علمات میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے منصبت کوئی نہیں تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینہ کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت اور اس اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا ہے یہ تو میں نے ویسے مزاہ میں کہہ دیا ہم اس نابینہ کی طرح ہے جو باغ میں ہے بلبل کے نغمے سنتا ہے کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سنگتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے لیکن اس کے حسن سے محروم ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے کیا مندر ہے کیا چشمیں ہیں کیا آپشار ہے اور کیا پھولوں پھولوں کا رنگ ہے روح پہ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے محروم ہے قرآن کا حسن قرآن کا حسن قرآن کا حسن ابو عبید ایک تلاوت فرما رہے تھے ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ اس کے کان میں الفاظ پڑھے اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدہ میں چلے گیا تو ابو عبید کہنے کے اے کس کو سجدہ کر رہا ہے کہ یہ جو تُو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کوئی آسمانی کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں بتا ہے کونوں میں اننی ان اللہ لا الہ الا ان فاعبدنی و اقم السلاة لذکر کیا نقلمیں اور نماز کو کیا جوڑا ہے ایک اپنا ایسا خوبصورت تعرف کروایا ہے کمال کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر اقم السلاة لذکری موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد ہوں میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ ایسی نماز پڑھ کے میں یاد ہوں ایک ہے جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں فرض ادا ہو گیا لذکری اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتے لفظ اللہ چار حرفیں ہیں علف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اگلہ لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوِ الْأَرْضِ اِلَهَا سارے حرف ہٹا دو ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بلکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں حُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّا اللہ لا الہ الا ہو میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم اللہ کو اقلی طور پہ جانتے ہیں اقلی طور پہ جانتے ہیں ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے جذبات کی دنیا ویران ہے فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کرجانیں باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کدھ اسراراں ہو سجدیاں سر چین اباہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نجوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے روز نہ بننے ہم جو ہے نا ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ استلاحی ہے وہ عشق کی زبان نہیں ہے محبت کی زبان نہیں ہے وہ دل کمبخت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے اسی کو خواج غلام فرین نے یوں فرمایا سکھ ریت روش منصورینو ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو سکھ ریت روش منصورینو منصور حلاج ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ وزن شیر کی وجہ سے اس کو بدلہ ہے حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو جان اللہ کو جان اللہ کو پہ جان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شینشاہ ہے ایک مالک ہے ایک پادشاہ ہے آسمان بھی اللہ کے دھرتی بھی اللہ کی مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے میری آنکھوں کی شوا پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے چوپاؤں دوڑنے والے اچھلنے والے چھلانگی لگانے والے تہرنے والے دسنے والے دھارنے والے پھارنے والے اڑنے والے شپنے والے دن میں رات میں ہر ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے میرے اللہ کی بادشاہی ہے میرے اللہ کا قبضہ ہے کوئی ہے اس جیزا کیسا ہے الحج کیسا ہے القیوم کیسا ہے لا تاخدہ سنہ کیسا ہے ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ بادشاہی کیسا ہے علم کیسا ہے حبت کیسا ہے علم کیسا ہے علم کیسا ہے من علمہ اللہ بما شا کرسی بادشاہی شہنشاہی کیسا ہے طاقت کیسا ہے صفت کا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب تے ہوں گے پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ یہ صوفیہ اکرام کیا ذکر کراتے ہیں اللہ 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 یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 کبھی سن اللہ 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 پچیس ہزار مرد باتا کنقش بندی حضرات لے جاتے ہیں اللہ اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے پھر عشق مجازی سہی مثال دینے پڑتے ہیں مجنوں سے مجنوں کا نام تھا توبہ کم توبہ لا کیتا ہے نہیں نہ توبہ ہے اس کا نام تھا توبہ ابن السمہ خفاجی قبیلے کا تھا عراق مکہ میں ہے خفاجی قبیلہ میں تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلہ کی محبت سے انہوں نے کہا الہی طبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتو انہوں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے وہ نے پھر آیے کہا اللہم لا تسلیبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین اس دل کو عادی بناو کہ یہ اللہ کو پہچانے یہ اللہ سے پیار کرے یہ اللہ سے عشق کرے یہ اس کے لئے تڑپے یہ اس کے لئے اسی کشم کشم گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی سازو سوز رومی کبھی بیچو طاب رازی کبھی درد کی تمنہ کبھی کوشش مدعوی کبھی بجلیوں کے خواہش کبھی فکر آشیانہ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جو بخاری شریف کے روایت پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے